اسلام علیکم ویلکم تو کن ریبٹری آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ انگلیش انگورہ ریبٹ فل فیز جو ہے یہ بہت کہا جاتا ہے کہ کھانا بہت زائیں کرتا ہے اپنا فیڈ جو ہے وہ بہت ویسٹ کرتا ہے تو اس کی وجوہات بتائیں گے آپ کو کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کا عملی نمونہ بھی دکھائیں گے اور پھر اس کا حل بھی بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا یہ انگلیش انگورہ کا وائٹ فل فیز ریبٹ آپ کے سامنے ہے یہ بھی بہت اپنا کھانا زائیں کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فل فیز ماشاءاللہ فلفی فلفی دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح کے لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ انگلیش انگورہ کا جو فل فیز ریبٹ ہوتا ہے وہ کھانا بہت زائیں کرتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے زائیں کرتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانے کا باکس اس کا اور اس کے نیچے میں آپ کو دکھاؤں قریب سے کتنا کھانا سے گرائے ہوئے اس کیوں سے نہیں کھارتا ہوں یہ باکس کے نیچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے اپنے کھانا گرایا ہوا ہے یہ سوکھا کھانا ڈرائے لوسن خوشک لوسن جو ہوتا ہے عام طور پر وہ کھلاتے ہیں جس کو ہی بھی کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور یہ گراہ بھی دیتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے اس کو کھانا ڈالا جائے گا اور پھر عملی نمونہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے یہ بیہیو کرتا ہے اور کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں آپ کو تو یہ میرے پاس ہے یہ خوشک لوسن ہے جسے ہے بھی کہتے ہیں یہ ابھی میں اس کو کھانے کو ڈالتا ہوں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا برطاو کرتا ہے وہ اب دیکھیں کھا رہا ہے کوشش کرتا ہوں میں قریب سے اس کو ویو کرا سکوں آپ کو دیکھیں ابھی تک کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے سکون سے یہ دیکھیں دیکھا آپ نے ذرا توجہ رکھی اور دیکھتے رہیے اس طرح سے وہ اپنی اگلی ٹانگوں کا استعمال کر کے تو کھانا گرا دیتا ہے اصل میں یہ گرا نہیں رہا ہوتا یہ اپنے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ پہلے سے اس کے پاس ہی ہے لیکن یہ اس طرح سے پنجے مارتا ہے اپنی اگلی ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کھانا گر جاتا ہے ہم دیکھتے رہیے گا دیکھتے رہیے ابھی تو یہ کھا رہا ہے ماشا اللہ بہت پیاری بریڈ ہے یہ فل فیس کا فلفی فلفی بہت دھیان رکھئے گا اس کا دیکھتے رہیں کہ اس کو کس طرح سے بھیئے کرتا ہی ہے کیونکہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ لوگ پریشان ہیں کافی کہ کھانا اتنا چاہز زائے ہو جاتے ظاہر ہے مہنگا بھی ملتا ہے کھائے گا نہیں گر جائے گا گندہ ہوگا تو گندی چیز تو نہیں کھلا سکتے ریبٹ کو وہ اس کی صحت پہ پھر برا اثر پڑتا ہے یہ دروازہ میں بند گھنٹے سکتا ہوں تاکہ کھانے پہ توجہ لے وہ یہ پھر سے ہو گیا اپنے کھانے کے برطن میں ابھی کھا رہا ہے یہ سامنے آ گیا ہے یہ یہ دیکھا آپ نے یہی دکھانے کا مقصد تھا آپ کو کہ یہ کس طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے اصل میں یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے یہ اپنا پنجے مارتا ہے دیکھیں اس کے اگلی ٹانگیں بھی کھانے کے برطن میں ہیں یہ اس طرح سے پنجے مارتا ہے اور اپنا کھانا گرا دیتا ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ فل فیس ہے اس کی جو وول فیس پہ آئی بھی ہوتی ہے وہ اتنی بھڑ جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے اب آنکھوں کے آگے جب وول آ جاتی ہے تو وہ اس کو کھانا ٹھیک سے نظر نہیں آتا یہ سمجھتا ہے کہ دور ہے پھر یہ اپنے ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے کہ قریب لائے اور اس میں کھانا گر جاتا ہے اس کی وجہ تو یہ ہو گئی برطن بھی اس کے لئے کافی ہے ماشاءاللہ اس کی وول کی وجہ سے جو ہے اس کا فیس جو چہرہ ہے وہ کافی موٹا موٹا لگ رہا ہے اور اسی وول کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے بھی آ جاتا ہے تو اس کو کھانا اپنا ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پنجے مارتا ہے اور کھانا گر جاتا ہے وجہ تو اس کی ایک یہ ہو گئی اور اس کا حل حل اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا جو فیس پہ جو وول ہے جو اس کی آئیس کے آگے آ جاتی ہے اس کو ٹرم کر دینا چاہیے اس کو ٹرم کر دینا چاہیے جو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے اس کو سیفلی ٹرم کر سکتے ہیں محفوظ طریقے سے اس کی وول جو ہے وہ اس کو کاٹ سکتے ہیں تاکہ ہمارا خرگوش جو ہے انگلیش انگورہ ریبٹ جو ہے وہ زخمی بھی نہ ہو اور اس کی وول بھی کم ہو جائے اس کی آئیس آئی ویو کلیئر ہو جائے گا تو پھر یہ کھانا نہیں گرائے گا یہ اس کا حل ہے باقی باقی یہ بلکل بھی چھوٹا نہیں ہے کھانے کا برطن اس کا اسی کھانے کے اسی کھانے کے برطن میں جو ہے یہ دو دو تین تین ریبٹ بھی میرے پاس یہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں اسی سائز کا یہ باقس ہے اس میں بھی میں اب یہ دکھاتا ہوں آپ کو دو دو تین تین ریبٹز کھا رہے ہوتے ہیں وہی والا کھانا یہ دیکھیں یہ وہی ہے خوشکلوسن ڈالتا ہوں اور دیکھئے گا کیونکہ یہ والے خرگوش جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کا آئی ویو کلیر ہے یہ فل فیس نہیں ہے فل فیس سب نہیں ہے یہاں پہ ایک ہے لیکن اس کے فیس پہ کسی وجہ سے گھول نہیں ہے باقی دیکھیں کس طرح سے آرام سکون سے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کا آئی ویو کلیر ہے فیس پہ گھول نہیں ہے فر نہیں ہے اتنی دیکھ سکتے ہیں آپ اور دوسری طرف یہ یہ دیکھیں اس نے پنجوں میں سے کس طرح سے کھانا نکالا ہے اور یہ کھا رہا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو معلوماتی لگی ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی معلومات مل سکے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا